اسلام علیکم ویورز میں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو ویورز آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وہ تمام نیو فینسیر جو اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی چیٹ ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں نے اس موضوع پہ بھی بنائی ہے کیونکہ میرے ایک ویور نے مجھے فیس بک میسنجر پر کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے کچھ سوال کیا تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا لی جائے جو کہ نیو فینسیرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھئے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب مگر ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن بھی ہون کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب جی تو ویورز میرے اس ویورز کا مجھے فیس بک میسنجر پر میسیج میں اس نے سوال کیا کہ میرے پاس ایک پیس لوٹینو فیشر ریڈ آئیس اسپلیٹ بلو میں ہے کیا میں اس کے ساتھ بلو فیشر اسپلیٹ اینو لگا لوں تو کریمینو بچے آئیں گے تو ویورز اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سے بلکل بھی کریمینو بچے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نا اس میں سے کریمینو بچے آئی نہیں سکتے ہیں یا ڈیکینو بچے آئی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو لوٹینو ہے لوٹینو ریڈ آئیس فیشر میں اسپلیٹ بلو ہے اور دوسری طرف بلو فیشر اسپلیٹ اینو ہے تو اس میں سے صرف اور صرف چار قسم کے چکس پروڈیوز ہوتے ہیں نمبر ایک آلبائنو ریڈ آئیز فشر میں پروڈیوز ہوگا نمبر تو اس میں لوٹینو فشر ریڈ آئیز میں جو کہ سپلٹ بلو بھی ہوگا وہ پروڈیوز ہوگا نمبر تین اس میں بلو فشر سپلٹ اینو پروڈیوز ہوگا نمبر چار اس میں گرین فشر سپلٹ بلو سپلٹ اینو پروڈیوز ہوگا اس میں سے صرف اس چار کٹیگری کے چکس پروڈیوز ہوتے ہیں کریمینو اور ڈیکینو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس پیر میں سے پروڈیوز ہو جائے جب میں نے اس کو یہ انسر دیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک بندے نے بتایا ہے کہ میرے پاس یہی پیر لگا ہوا ہے اور میرے پاس اس میں سے کریمینو اور ڈیکینو بچے پروڈیوز ہوتے ہیں تو دوستو میرا آپ لوگ کے لیے یہی میسج ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے برٹس خریدنے سے پہلے آپ معلومات کر لیں یا ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلومات ہو جائے کیونکہ یا تو وہ شخص اپنا برٹ بیچنے کے لیے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا بلو فشر اسپلیٹ اینو کا برٹ ہے یا آپ نے اس لوٹینو فشر ریڈ آئیس اسپلیٹ بلو کے ساتھ لگا لے کریمینو اور ڈیکینو پروڈیوز ہونا شروع ہو جائیں گے یا تو اس کو معلومات نہیں ہیں ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے ہو سکتا ہے شاید وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اپنا برٹ بیچنے کے لیے اور شاید اسے خود بھی نا معلوم ہو کہ اس کے پاس جو یہی پیر لگا ہوا ہے اس میں سے لوٹینو فشر ریڈ آئیس اسپلیٹ بلو نہیں ہوگا وہ بلو ٹو ہوگا ٹھیک ہے نا لوٹینو فشر ریڈ آئیس اسپلیٹ بلو ٹو انٹو بلو فشر اسپلیٹ اینو یا پھر بلو ٹو اسپلیٹ اینو ہوگا اور دوسری طرف لوٹینو فشر ریڈ آئیس میں اسپلیٹ بلو ہوگا ان دونوں برٹ میں سے کوئی ایک برٹ جو ہے وہ بلو ٹو ہوگا تو ہی کریمینو اور ڈیکینو چکس پروڈیوز ہوتے ہیں یا تو اس بندے کو خود نہیں معلوم کہ اس کے پاس جو لگا ہوا ہے اس میں سے کوئی ایک میل یا فی میل وہ بلو ٹو ہے اور یا پھر وہ آپ کو اپنا برٹ سیل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میں معذر چاہتا ہوں اگر کسی کو میری ویہے سے دلازاری ہو رہی ہے لیکن بیسٹ یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی برٹ خریدیں کسی بھی قسم کی میوٹیشن کا تو پہلے اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ لیں یا آپ نے کسی سینئر سے کنفرم کر لیجئے اس کے بعد آپ برٹس پرچیز کریں تو دوستو میرا یہ میسج تھا ان تمام نیو فینسیرز کے لیے جنہیں معلومات نہیں ہوتی ہے جن کے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے تو وہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ دھوکا یا فراڈ نہیں ہوگا اور اس بندے سے بھی میری اس ویڈیو کے توسط سے درخواست ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بھائی جھوٹ بول کر اپنا برڈ نہ سیل کریں اور اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو پہلے آپ نالج لے لیں اس کے بعد دوسرے کو نالج پروائیڈ کریں ٹھیک ہے نا اس طرح سے نیو فینسیرز کے پاس معلومات اچھی آ جائیں گی تو آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی